بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نیایت رحم والا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو میرا سلام ناظرین آج جو میں آپ کے لئے ریسیپی لائی ہوں وہ بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے یہ ہے مکس سبزی تو یہ آپ بنائیں کہ آپ کو بہت اچھی لگے گی تو چلیں پھر ہم اپنی ریسیپی شروع کرتے ہیں اس سبزی کو بنانے کے لئے ہمیں شملہ میریچ پیاس یہ بھنڈی بینگن اور یہ گھو بھی اور بندگو بھی ٹماتر یہ چیزیں ہمیں چاہیے ٹھیک ہے تو یہ آلو یہ میں نے کٹ کر کے یہ ساری چیزیں میں نے ریڈی کر لیئے تو اب ہم انہیں یہ ایملی کا پیسٹ اب ہمیں یہ جو چیزیں اس میں جو مسالہ جات ہیں ڈرائی وہ یہ جائیں گے دھنیا یہ کالی میریچ نمک مسٹرڈ مکس مسالہ اور یہ زیرا اور ایملی کا پیسٹ تو یہ ہم نے کڑائی رکھی ہے اس میں گھی گرم کر دیا ہے تو یہ جو میں نے آلو کٹ کر کے رکھے تھے پہلے ہم ان کو اس میں فرائی کریں گے ان کو اچھی طرح اس میں فرائی کریں گے جب یہ فرائی ہو جائیں گے تو پھر ان کو نکال لیں گے تو اسی طرح کر کے ہم جو ہی بہت زیادہ جلانے نہیں ہیں بلکہ یہ گولڈن سا کلر آئے تو اس کو نکال لینا ہے ٹھیک ہے تو آلو کو نکال لیں کے بعد تو اسی آئل میں جو ہے وہ ہم باقی جو سبزیاں ہیں وہ بھی اس میں فرائی کریں گے ٹھیک ہے تو یہ آلو میں نے نکال لی ہے تو اب اس کے بعد یہ گو بھی ہے یہ گو بھی کو اس میں فرائی کریں گے اور جس طرح یہ آلو ہم نے گولڈن براؤن کیے تھے اسی طرح یہ گو بھی کو بھی گولڈن براؤن ہونے تک بیچ میں فرائی کرتے رہیں گے اب یہ دیکھیں اس کا کتنا پیارا کلر آ گیا ہے یہ براؤن ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو بھی نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ہماری جو گو بھی ہے یہ تیار ہو گئے اس کو ہم سب نکال لیں گے اس طرح کر کے اور تھوڑی دیر کے لیے یہ گھی جو ہے وہ مزید اس کو گرم کریں گے اب اس میں جو بینگن ہیں وہ ہم ڈال دیں گے تو اسی طرح بینگنوں کو بھی ہم نے اچھی طرح کر کے فرائی کرنا ہے ان کو گولڈن براؤن ہونے تک ہم اسے فرائی کریں گے تو اس کو بھی اچھی طرح فرائی کرنے کے بعد ہم نکال لیں گے تو ناظرین اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو ضرور لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچیں اور میری ویڈیو جو ہے وہ اند تک واش ضرور کیجئے تو اب یہ ہمارے بینگنٹ ہیں یہ دیکھیں یہ پانشاءاللہ کتنا پیارا کلر ان کو آگیا ہے یہ گولڈن براؤن ہو گئے تو ان کو ہم نکال لیں گے تو پھر اس ہی آئیل میں ہم کیا کریں گے کہ اب ہم نے جو یہ بھنڈی کٹ کر کے رکھی تھی یہ بھنڈی ہم اس پر ڈال دیں گے اور ان کو ہم فرائی کریں گے ان کو بھی ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری بھنڈی ہے جو ہے یہ فرائی ہو گئی ہے تو اب ہم ان کو نکال لیں گے اب یہ جو ہم نے پیاس کٹ کر کے رکھے تھے یہ دیکھیں یہ پیاس کی شیپ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بالکل ڈیفرنٹس یہ یہ وہ کپ نوال شیپ بنی ہوئی ہے یہ ہم نے موٹے موٹے کر کے پیاس کٹے تھے کیونکہ اس میں جو چائنی سبزی ہے اس میں بھاریک پیاس ہوئے ہیں وہ اچھے نہیں لگتے ان کا ٹیسٹ صحیح نہیں آتا ہے اس طرح کا پیاس جو ہے یہ بہت مزے کا لگتا ہے تو یہ ہماری ساری جو ہم نے یہ سبزیت تھی یہ ساری ہم نے فرائی کر کے اس طرح نکال دیں ٹھیک ہے اب ہم تھوڑا سا اور آئل جو ہے وہ اس کڑائی میں ذرا سا اور آئل ڈالیں گے اب یہ جو خبلہ میرچ ہم نے کٹ کر کے رکھی تھی اس کو سب سے پہلے اس میں ڈال کے تھوڑی دیر اس کو فرائی کریں گے زیادہ فرائی نہیں کریں گے اس کو بس سلکت سے اس کو فرائی کرنا ہے ہم نے اور اس کے بعد جو میں نے یہ بندگو بھی کٹ کر کے رکھی تھی تو یہ بندگو بھی وہ والی اس پیٹ کریں گے یوں اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے فرائی کریں گے اب جو ہم نے ساری جو سبزیاں ہم نے فرائی کر کے نکال دی تھی وہ ساری سبزیاں باری باری اس پر ڈالتے جائیں گے یہ میں نے آلو ڈال دی ہے گو بھی ڈال دی ہے اور یہ ساری یہ بھنڈی اور یہ بھینگن یہ پیاس اور یہ بھینگن وائرہ ٹھیک ہے یہ سب ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اب اس میں ہم نے چمچے وغیرہ نہیں زیادہ چلانے اس طرح ہماری سبزیاں جو ہیں وہ ٹوچیں گی یہ جو مسالے میں نے آپ کو بتایا تھے اب یہ سارے مسالے ہم اس میں ایٹ کریں گے اس طرح کر کے یہ اور اور اس کے بعد جو میں نے یہ ٹوماٹر جو ہیں وہ میڈیوم سائز کے دو ٹوماٹر میں نے کٹ کر کے رکھے تھے یہ ٹوماٹر اب اس میں ایٹ کروں گی تو اس کو اب ہم اوپر سے ڈھک کے پانچ منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے اور زیادہ ٹائم نہیں رکھیں گے تو اس کے بعد یہ ہماری سبزے جو ہے یہ بلکل تیار ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنے مزے کے لوگ آ رہیے اور یہ دیکھنے میں کتنے مزے کے لگ رہیے اور یقین مانے کھانے میں اور زیادہ مزے کی لگے گی تو آپ اس طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتائی تھی یہ شروع میں یہ میں نے املی کی چٹنی بنائی ہوئی تھی تو اس کے ساتھ یہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئیے تو پلیز اسے ضرور لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچیں اللہ حافظ نیکس ویڈیو میں ملیں گے